سورہ کحف کی آیت نمبر تیرہ سورہ کحف کا دوسرا رکوب اور پندر میں پارے کا چودھوہ رکوب اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا نحنو ناقصو علیہ کا نباہم بالحق ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال آپ کو سنائیں انہم فتیتن آمنو بربیہم وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے وزدناہم ہدا اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی یعنی یہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا ان کا ایمان بہت مضبوط فرمایا وربتنا علی قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کی دھارس بندائی اذ قاموا جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے فقالوا تو وہ بولے ربنا ہمارا رب رب السماوات والاردی وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے لن ندعو من دونہی الہا لقد قلنا اذن شططا ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوچیں گے ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی باتشاہ نے جب ان سے پوچھا کہ تم کس کی پوجا کرو گے تو وہ نے کہا ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اس کے سوا کسی معبود کی پوجا نہ کریں گے تو باتشاہ نے کہا کہ آپ کو تین دن کی محلت ہے مجھے بتا دیں ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا سوچ لیں آپ کو یہ بدپرستی قبول ہے تو پھر ان لوگوں نے آپ سے مشورہ کیا اور یہ شہر چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور غار میں پناہ لی ہا اولائی قوم نتخذو من دونہی آلیہ یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِالسُلْطَانِمْ بَيِّن کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سنت یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں خود اپنی سوچ سے یہ جھوٹے خدا بناتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا تو اس سے بڑھ کر ظالم قوم جو اللہ پر جھوٹ باندے اور اللہ کے لیے شریک ٹھرائے اولاد ٹھرائے پھر انہوں نے اپس میں ایک دوسرے سے کہا وَإِذِعَ تَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهَ اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ فَأْوُوْ إِلَى الْكَحْفِدُ تو غار میں پنہ لو يَنْ شُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت پھیلا دے گا وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَوْ اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا پھر یہ نکلے اور غار میں انہوں نے پنہ لے بہت ساری سوچیں انسان کو آتی ہیں تو ان ساتھ میں سے کسی نے یہ کہا بھی کہ ہم اس غار میں پنہ لیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پینگے اور بادشاہ کے سپاہی ہمیں اگر ڈھون لیں گے تو ہم کیا کریں گے انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا منگو اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ ہمارے لئے آسانی محیہ فرمائے گا غار میں جا کر سوئے تین سو نو برس تک سوتے رہے اور جیسے کہ آپ نے واقعہ سنا کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس غار کے اوپر ایک دیوار بنا دی